اسلام علیکم دوستو میں ہوں نبید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برز ہلت کے رنگ ریڈنگ کا ایک سر شور زبردست اپیسوڈ دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ دوستو کو دکھانے والا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کلونی کے کس قدر نمی ہے اور اگر آپ کی کلونی میں بھی یہ ہمیشہ نمی رہتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے دانے کا پھوک بہت زیادہ ہے دونوں کلونیوں کے اندر اور یہاں پہ جو ہے باہر جب کہلیں کہ رات کے ٹائم اوز جہاں وہ گر جاتی ہے اس جالی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پانی آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا یہ دیکھیں دوستو پوری چھت کے اوپر جالی کے اوپر کہلیں کہ پانی جہاں وہ آ جاتا ہے اوز آ جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں تو ساری جالی کے اوپر جہاں وہ رات کے ٹائم پانی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی نیچے گرتا ہے اور سارا فرش جہاں وہ باہر والا گیلا رہتا ہے اور لب بڑ کی نیچر ہے کہ اس نے باہر گھوم پھر کے کھانا ہوتا ہے اسے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے زمین کے اوپر چلنا اور وہاں سے جہاں وہ دانا کٹھا کرنا تو اگر یہ فرش گیلا رہے گا تو اس سے لب بڑ کو جہاں وہ سردی لگ سکتی سردی باہر کا ایک تو تمپریچر بہتی زیادہ کم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف دھندی دھند ہے اور آج شوری بھی نہیں نکلا اتوار کا دن ہے اور جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ باہر کا ایک تو تمپریچر کافی کم ہے اگر فرش جہاں وہ بھی گیلا رہے گا تو بڑ کے پاؤں سے سردی جہاں اسے لگنا سٹارٹ ہوگی جو کہ بہتی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ بڑ جہاں وہ ڈھیلا ہو جائے کچھ کھائے پیئے نہ اور بڑ جہاں وہ خوائر ہو جائے تو اس کو ابھی اس کا حل کریں گے اس کو صاف کریں گے باہر جو نمی والی کہہ لیں کہ جگہ اس کے اوپر جتنا بھی فرش ہے اس کو میں ابھی اٹھاؤں گا تاکہ فرش جہاں وہ سوک سکے اگر یہ فرش اس کے اوپر رہے گا اور پانی گرتا رہے گا تو یہ کبھی بھی جگہ جہاں خوشک نہیں ہو پائے گی تو اس جگہ کو ہمیں کرنا ہے خوشک اور وہ اسی کنڈیشن میں ہو گا کہ جب ہم اس کا کہہ لیں کہ اس اوپر سے سارا جو فرک والی سطح ہے اس کو جب تک نہیں اٹھائیں گے تو یہ کبھی بھی خوشک نہیں ہو گا اور اسی طریقے سے آپ کو میں دکھاتا ہوں دوستو دوسری کالونی اس میں بھی یہی صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرش جہاں وہ ان کا بہت ہی زیادہ گیلہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لب بڑ جہاں وہ نیچے چل پھر کے کھانے کا شکین ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے زمین کے اوپر چلنے کا اور اگر یہ صاف نہ کی تو بڑ کو پروبلم ہو جائے گی تو ابھی میں انہیں کرتا ہوں صاف اور آپ میرے ساتھ ہی رہیے آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کس کے در گند ہے اور میں خود ہی صفائی کرنے والا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر سے میں نے کر دیا اور اس کالونی کو میں نے بالکل صاف کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی باری ہے ان دو کالونیوں کی اور بڑی کالونیوں کی تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے صاف کرنا ہے انہیں میرے ساتھ ہی رہیے موسیقی 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 دوستو یہ دو بیگ جوہاں وہ نکلے ہیں گند کے اور ابھی آپ کو میں کلونی دکھاتا ہوں اندر سے یہ دیکھیں دوستو بلکل صاف ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ خوشک بھی ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے ان کو ہوا لگتی جائے گی تو یہ خوشک ہوتی چلی جائیں گی اور رہی بات اندر والے گند کی کہ وہ میں نے کیوں نہیں اٹھایا اس کی دوستو یہ ریزن ہے کہ وہ گیلا نہیں ہے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی بچے نکل کے سیلف ہو کے باہر آئیں گے تو اس کے اوپر اگر بیٹھیں گے تو انہیں سردی نہیں لگے گی باہر ویسے بھی بچے جہاں وہ چھوٹے جہاں نہیں بیٹھیں گے اور اندر ہی بیٹھیں گے جو کلونی کے اندر آپ کا ایریا خوشک نہ ہو رہا ہو اس کی صفائی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سانس چڑھ گئی ہے تقریباً مجھے بیس سے پچیس منٹ لگے ہیں ان دو کلونیز کو صاف کرنے میں اور اچھے سے صاف کیا ہے اس کا اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر نہ دانا ہوتا ہے دانا باہر نمی کی وجہ سے اور ویسے بیٹھ کی وجہ سے پانی یہ سارا ہے کجیب سا مسٹر بن جاتا ہے اور اگر برڈ وہ کھاتا ہے تو اس کو پروبلم ہو سکتی ہے تو اس سے آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے پہلی اپنے برڈ کا جو ہے نیچے والا ایریا جو گھیلا ہو وہ صاف کر دیں تاکہ آپ کے برڈ جہاں وہ صاف رہ سکیں اور ابھی چلتے ہیں دوسری کلونی میں اور بڑی کلونیز میں وہاں پہ چل کر تو دوستو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو کلونیز بھی ابھی صاف کر لی ہیں تقریباً مجھے کوئی آدھا گھنٹہ لگا ہے اور دونوں کلونیز جہاں ماشاءاللہ زبردست صاف ہو گئی ہیں تو ابھی یہ جگہ جہاں کافی ہے تک خوشک ہو جائے گی انشاءاللہ آج کل میں اور ایسے ہی آپ نے کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ کو لگے کہ جگہ خوشک نہیں ہو رہی اور اس کے اوپر گند ہو تو آپ جہاں اس کی صفائی کریں تو انشاءاللہ جگہ جہاں بہت جلد خوشک ہو جائے گی یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی مزہ بھی آیا ہوگا ویڈیو کو دیکھ کے اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا نہ بھولیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے فرنس پھر ملیں کسی نئے ویڈیو نئے ٹوپک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تک تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے برد کا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ